اینڈیا مراد آباد ایک دیوبندی مولی صاحب نے ایک بریلوی مسلمان کا جنازہ پڑھا دیا میت بریلوی مسلمان ہے جنازہ پڑھانے والے دیوبندی مسلمان تو وہاں کے مفتی صاحب نے فتوہ دیا جس جس نے اس دیوبندی کے پیچھے جنازہ پڑھا ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا لہذا سارے نکاح دوبارہ کراؤ تو وہ جو دوبارہ نکاح ہو رہے تھے اس کو کبرج دی جا رہی تھی ساتھ مفتی ساتھ کی آواز ساتھ ہو رہی تھی کہ ہاں بالکل ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے میرے رب ایڈا سوکھا نکاح نہیں بنایا این تروٹ جاوے بھی جنازہ پڑھتو نکاح تروٹ جاوے اللہ انہوں پتہ نہیں کی تو روٹیاں کھا کھوکے مفتی بن گئے بھائیو یہ ظلم و ستم ہے 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 نہ دین اتنا ہمارا اللہ کے فضل سے کمزور ہے کہ میں نے کہا پاکستان میں تو کفر کا فتوہ اس طرح ملتا ہے کہ اتنی تا سبزیوی سستی نہیں جتنے کفر دے فتوے سستے ہوئے ہیں نہ اہلوں کے ہاتھ میں جب چیز آتی ہے تو تباہ ہو جت کسی آناڑی کو آپ گاڑی پکڑا دو کیا کرے گا کہیں ٹکر ہی مارے نہ اہلوں کے پاس جب چیز آتی ہے تباہ ہو جت اذا وصد الامر الى غیر اہلہ فانتدر ساعت تو خیر ایسے وہ بھائی کے نعرے سے بہت سی باتیں آپ کے خدمت میں پیش کر دیں مسجد محبت کے لیے بھائیو میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے ایو عرل اسلام اوثق اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صاحبہ نے کہا اصلا نماز اب نے کہا وحسنتن وماہی بہا ہاں نماز بہت بڑا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں میرے سوال کا جواب کہا الجہاد جہاد آپ نے کہا وحسن وماہ ہوا بھی جہاد بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں کہا جی پھر روزہ کہا نہیں بہت اچھا ہے وہ نہیں اچھا جی حج کہا نہیں نماز نہیں جہاد نہیں روزہ نہیں حج نہیں تو یا رسول اللہ کیا ہے اللہ ورسولہ اعلم تو آپ نے کہا الحب للہ والبقب للہ رے میرے ساتھیوں اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لئے محبت کرنا اللہ کے لئے محبت کرنا یہ محبت اب نفرتوں میں بدل چکی اور صرف دین کے نام پر نفرت نہیں ہے سیاست کے نام پر نفرت قوم کے نام پر نفرت رشتوں کے نام پر نفرت رشتہ مانگا اگلے نے انکار کر دیا ساری جندگی کی نفرت اس کی بیٹی ہے انہیں پالا پوسہ پروان چڑھایا ہے تمہیں دینے میں انکار تمہیں دینے میں کوئی ان کو مسئلہ ہوگا انکار کر دیا ہے سگا بھائی سلام دعا ختم باجہ زیتا انہوں نے جھڑ دیتی سلام دعا سانو رشتہ ہی نہیں دیتا یہ کوئی لڑنے والی چیز چونکہ بیس نفرت بن گئی ہے نفرت سانو شادی تا ہی نہیں سادے عزید ابت لیکے چیک شڑڑے ہمارے پنجاب عزید تا لیکے چیک شڑڑے چونکہ اصل مزاج نفرت کا بن چکا ہے محبت کا مزاج نہیں رہا نفرت مزاج بن چکا ہے تو چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑائی ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر نفرت صرف دین کے نام پر نہیں ہر چیز پر نفرت 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 منوس الامی نہیں کیتا تو بھائیو اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت سب سے مضبوط محبت اٹھ گئی ہم امت نہیں ہیں اب ہم فرقے ہیں محبت ہے تو ہم امت ہیں محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں اور فرقے میری نظر میرے رب کی نظر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں کوڑا کرکٹ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میرا تعارف کسی فرقے سے ہاں میرا ایک مسلک ہے میرا ایک عقیدہ ہے میں اس پر پابند ہوں لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دے میں اسلام کی دعوت دوں ہوں گا آپ کو انشاءاللہ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو لیکن تھوڑا جا رہا دوانوی دی چھڑو جنت وڈی ساری ہے اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں ہوں دس سو جنت جاونہ کہیں ویلی جنت چلا کی کرنا میں چلو اچار پاؤ اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر ازہ ہی جاونہ اور کسے جاونہ ہی کوئی تمہیں اپنے نبی کی حدیث ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک جہند جہنم کا جی ایم جنرل مینیجر مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال تو ہم مسلمان ہو کہ ایک دوسرے کو کافر 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 گستاخ گستاخ کسے کو گستاخ کہنا اتنا آسان مسجد نعرے لگانے کیلئے نہیں ہوتی میں نعرہ لگانے سے نہیں روک رہا ہوں مسجد میں نعرے بازی سے روک رہا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں عدب بہت بڑا اللہ کا تقاضہ ہے ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو نعرے لگتا ہے تو اس رب سے بڑی ہستی کون ہے یہ مجلس کسی ہال میں ہو رہی ہو کسی شامیانے کے نیچے ہو رہی ہو جتنے مرضی نعرے لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن میری اپنی میرے اپنے دیس کی دکھتی ہوئی رکھ کہوں یا اپنا درد کہوں ہمارے ہاں دب مسجدوں میں نعرے لگتے ہیں بلکہ ہمارے خطیب گرمی نہیں ہوتے جب تک نعرے نہ لگ وہاں دو نعرہ تا مار ہوئے نعرہ تا مار ہوئے لگ دا جی میں چاب بھی نعرہ ہے تو یہ نوجوان نادان خطیبوں نے مسجدوں کو اکھاڑا بنا دیا اکھاڑا دیکھو میری بات میں وہ رکھنا فرق رکھنا میں نعرے لگانے سے نہیں روک رہا مسجد میں نعرے لگانا اس اللہ کے گھر کی بے عدبی ہے حضور رضی اللہ عنہ انہیں دیکھا دو آدمی آپس میں ہنچی ہنچی باتیں کر رہے تھے مسجد میں تو آپ نے ان کو آواز دیکھ نہیں چھوٹا سا روڑا اٹھایا اور یوں پھینکا تو اس کے گرنے کی آواز آئی تو انہیں یوں دیکھا وہ دونوں آئے کہ کہاں سے ہوا کہاں ہم طائف سے ہیں کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے نا تو میں مار مار تمہارے چھرے لال کر دیتا کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں اونچی اونچی باتیں کر باتیں یہ اللہ کے نبی کے لئے بھی تکلیف دے چیز ہے اور اللہ کے دربار کی بھی بے عدوی ہے تو بھائیو چکہ ہماری روٹس برے صغیر کے ساتھ ہیں اور وہاں یہ چلتا ہے نعرے بھی لگتے سب کچھ ہوتا ہے لیکن میں آپ سے اتنی بزارش کروں گا مسجد کو کھاڑا نہ بنا یہ اللہ کے گھر ہیں یہ کسی کے بھی نہیں یہ ہماری ہے یہ تمہاری ہے نماز نہیں ہوں دی نکاح ٹوٹ جائے گا یہ بڑا ظلم و سطم ہے میرے دیس میں ہو رہا ہے آپ یہ نہ ہونے دینا مسجد یں مسجد کسی کی نہیں حارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے غصے میں کہہ دیا آج رات تُنہیں میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق پچھے سر نبت بے اگلے بھی ایک ہی بند اب کیا کروں طلاق سے کیسے بچھوں رات آئے گی طلاق پڑھ جائے یا میرا ملک چھوڑے ملک اتنا تھا کہ میرا ظلہ ملتان ہے ملتان تک حارون رشید کی حکومت تھی اور تیز رفتار سواری گھوڑا تو اس نے علماء کٹھے کی کوئی راستہ بتاؤ ان کا راستہ تو ایک ہے ملک چھوڑ لے رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی تو وہ کہنے کہ کوئی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے تو اس وقت امام ابو یوسف کا اتنا نام مشہور نہیں تھا ان کہا ایک ہے یعقوب امام ان کا یعقوب تھا ابو یوسف کہتے کہ اس کو بلو آگے 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 ابو یوسف کوئی راستہ ہے طلاق نہ ہو میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا انہوں نے بغیر سوچے فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا بھی یہ تھا کی مطلب تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی احدا سورہ جن میں اللہ کہتا کہ مسجد اللہ کی ہے کسی کی بھی نہیں کسی کی ملک نہیں مسجد اللہ کی تو حرون رشی سے خوش ہوا انہوں نے بھائی کیا چیف چیف جسٹس چند دن پہلے یہ غریب آدمی دھوبی کے بیٹے تھے دھوبی کے بیٹے دھوبی کے بیٹے دھوبی کے بیٹے اللہ نے علم نام روشن کر دی یہودی نے نجائز تجاوز کر کے دیوار آگے کر دی گلی تنگ ہوگی تو اس سے کہنے لگے یار غریب بند آرات آنگ نہ کر وہ تکبر میں کہنے لگے آج جس دن تو پالکی میں بیٹھ کر آئے گا میں راستہ کھول دوں اس پالکی نواب لوگ سردار لوگ کے لئے ہوتی تھی نوکر اٹھاتے تھے جب وہ چلنے لگے ایک تو چیف ڈسٹس بنا دیئے ایک لاکھ دیروں انام ملا جو چلنے لگے تو حارون نے کہا پالکی لائی جائے پالکی وہ پالکی میں بٹھا گے جاؤ بھئے ان کو گھر چھوڑ گیا تو جب وہ گلی کے آئے نا کونے پر کہنے بھئے ایتھے راکے دے پالکی یہودین صددو بھئے یہودین صددو یہودی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں انہیں اکھاڑے نہ بناؤ انہیں فرقہ وریت کا مرکز نہ بناؤ اس ممبر سے محبت پھیلے یہ اور اضافی نعرے والی بات ختم ہوگیا یہ ممبر محبت کے لیے ہے نفرت کے لیے نہیں یہاں بیٹھنے والے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ تو اس پر ہو جائیں ایسی بات نہ کریں جس سے یہ شرح ہو جائیں اے کافر اے کافر اے کافر اے کافر ایسی بات نہ کریں جس سے ایک دوسرے کے گربان پکڑ لیں ایسی بات نہ کریں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں یہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے اس ممبر کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ یہاں بیٹھنے والا ایسا بول بول کے جائے جس سے آپس میں محبت پیدا ہو لوگوں کو اپنی اپنی فکر پڑ جائے اگر میں ایسی بات کروں کہ آپ کو اپنی فکر ختم ہو کر اوروں کی نفرت پیدا ہو جائے اور اوروں کے گربان پکڑنے والے بن جائیں تو میں بھی پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن آپ بھی پکڑے جاؤ اگر میں ایسی بات کر جاؤں کہ آپ کے دل بھی جڑ جائیں اور مجھے بھی اللہ کا خوف ہو تو امید اللہ تعالی میری بات کو بھی قبول فرمائیں گے اور آپ کے اس جذبے کو بھی قبول فرمائیں گے میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا پورا ملک اس وقت فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے اور اس قدر نفرت ہے کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیت اور پورا برے صغیر سلام کرو جواب نہیں دیں گے مسافہ کرو گے تو نکار ٹوٹ جائے گا یہاں تکیت بڑا ذلو سلام